جو نو سو اناسی ماہ ارس عزت داتا گنج بکس المعروب سید علی حجویری کا شروع ہو چکا ہے آج میں یہاں پہ موجود ہوں اور آپ کو اس میلے کی کچھ خصوصیات دکھاتا ہوں کہ یہ میلہ نو سو سال سے منایا جا رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ بڑی تعداد میں ظاہرین آتے ہیں جہاں پہ وہ جوٹ کی سبیل لکھتی ہے اور اس میلے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو سارا سال اگر خالص دودھ پینے کو نہیں ملتا تو جس نے خالص دودھ پینے ہو وہ اس میلے پہ آئے اور اس کو خالص دودھ پینے کو ملے گا تو یہ لوگ پتہ نہیں صرف اتنے دن ہی کیوں یہ اتنا اتنام کرتے ہیں باقی دن کیوں نہیں اتنام کرتے برحال یہ ہر بندے کا اپنا ایک ہوتا ہے عمل تو باقی یہاں پہ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کچھ کھانے پینے کے سٹال ہے جس میں ایک بہت پیمت سوگات کتلمہ لگا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کا سٹال اور اس کا پرائیس ورہ پوچھتے ہیں کچھ ملنگ یہاں پہ دھمال ڈال رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو داتا دربار کے اندر کے مناظر کی زیارت کرائی جائے گی جو ظاہرین جو کسی ہوئے سے نہیں آسکے اور وہ گھر بیٹھ کر یا پھر انہیں ملک موجود ہیں تو وہ بھی یہ زیارت کر سکیں گے لوگ یہاں پہ آئے میں آ اور اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں تاکہ اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں کیپ کر سکے کیا سہ لگ رہا تمہیں یہ میلا میلا جو دین سے اٹھی ہے پہلے جتنا رش ہوتا تھا یا جتنے لوگ یا جتنے ملان زہری جاتے تھے مبسکتے ہیں پہلے دینے اس وقت سے کم ہے آگے پہلے نیس سے دیکھیں کیا ہوتا ہے میں تیرے ساتھ اس لیے لگ رہا تھا کہ مجھے نا مائک لگا رہا ہے تو غل سمجھ رہا تھا مجھے بندیری بھانگ اور اس کو پی کے لئے ملان سون موسیقی 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 موسیقی